شفیل میں موجود ہوں اور ہمارے جمہو کشمیر ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں آج ہم مقبول بٹ شہید کی برسی کے سسلے میں یہاں پروگرام کا ایک انعقاد کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھی یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان سب سے ہم باری باری پوچھیں گے کہ آپ مقبول بٹ شہید کی برسی کیوں ارگنائز کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر اس وقت یہاں جو خصوصی عصیت ختم کی ہے مقبوضہ کشمیر سے اور کشمیری تین چار مائنے سے انڈر کرفیو ہیں اور اس سسلے میں ہم یہاں ہمیں ترقین وطن جو کشمیری ہیں کشمیری عوام ان کو اپنا سفیر سمجھتی ہے آیا کہ ہم کشمیر کے لیے کچھ تھوڑا بہتا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سفارت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے میں مارو صاحب سے مزاری فیضہ مارو صاحب یہ آپ اس وقت لائم ہیں جمعہو کشمیر ٹی وی پر تو مقبول برد شہد کی برسی اس سسلے میں کیوں آپ بنانا چاہتے ہیں رہی صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا بیت مشکور ہوں کہ آپ نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا اور میں ضرورت اس بات کی اس لیے امپورٹنس سمجھتا ہوں کہ مقبول برد صاحب نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے جو آزادی کشمیر کی شمع اس کو ان نے روشن کیا اس کو جلایا اور آج میں سمت ہوں کہ کشمیر کا بچہ بچہ اور کشمیر کا ہر نوجوان اس جلائی شمع کو اس کی روشنی اور پھیلانے کی کوشش میں وہ جاری ہے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا لیکن وہ قومی خودمختاری اور قومی آزادی کی جنگ کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے میں سمت ہوں کہ بیرون ملک جہاں بھی وہ چاہے برطانیہ ہو یورپ ہو یا امریکہ ہو اس کے اندر ہمیشہ جو بیرون ملک کی جو کشمیری ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک عام قدار ادا کیا ہے کہ تاکہ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو منطقی جنگ تک پہنچانے میں ان کا امپورٹڈ رول ہو اور میں سمت ہوں کہ جب تک آپ مقبول بھٹ صاحب کی شخصیت کو اور مقبول بھٹ صاحب کی اس قربانی کو آپ بروے کار نہیں لاتے اس کو تحریک ازادی کی شمیر کے اندر شامل نہیں کرتے اس وقت میں سمت ہوں کہ کشمیر کی جو پوری تحریک ہے نہ تو اس کو سمجھے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے تو اس لیے میں سمت ہوں کہ کشمیری نوجوانوں کے لیے اور کشمیری لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ہیرو کو اس کی برسی کو عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جائے تاکہ اس کا جو پیغام ہے اور جو کنفیون ہے اس کو بھی دور کیا جائے اور ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اس لیے میں ضروری سمتا ہوں کہ ہم مکوربار صاحب کی جو برسی ہے وہ نہ صرف ہم خود بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں جو پورے خاندان کی انہوں نے کر بندی ہے شاکت مکوربار صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ اس جو پروگرام ہے اس کے اندر وہ میں مانک سوسی ہوں راجہ ظلفقہ صاحب جو پی این اے کے چیرمین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں اور باقی بھی جو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں نہ صرف مرد ازرات یا ہماری اپنی میل ڈامیلیٹر لیڈرشپ میں سمتا ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی سسر فرک کشمیر اس کے اندر لیڈنگ رول پلائے کریں گی تاکہ ہم ایک بہترین میسج دے سکیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ کشمیریوں کی تحریک ہے یہ جو تحریک ہے یہ قومی ازادی کی تحریک ہے اور اس سے کم کسی بات پر ہم کسی صورت کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی مقبول صاحب کا میسج ہے تو یہ بھی مارو صاحب ہے اور یہ سابق کانسلر رادرم کے اور بڑی ایکٹیو شخصیت ہیں یہاں رادرم اور شفیل میں اور کشمیر کے والے سے یہ بھی اتنے فکرماند ہیں یہاں کے بریٹش باہر نے سارا کچھ لیکن اس کے باوجود یہ کشمیر میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے یا جس طرح علاق خراب ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں تو مارو صاحب وہی اتنے فکرماند ہیں کہ کشمیر سے یہ مقبول بٹ کیا آپ کو اتنے فکرمائز کرنے کے لیے؟ کیا آپ کو اپنے پر آرینج کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم First of all, freedom struggles and the right for freedom and self-determination is a duty and a right of everybody across the world in whichever nation they live in. Every freedom struggle needs to have a focal point, a hero, an individual who stands up and starts the revolution in order to make historical judgments. Makool Bat is one of those individuals at a time of great difficulty مقبول اللہ علیہ وسلم 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 کر چکے ہیں اپنی قوم کے نام پہ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں تو یقینا یہ ایک شہد کا دین ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کو منائیں گے ہر لحاظ سے تنمی سکھ نے بہت شکریہ تو ہم نے جو ڈیٹ فکس کی ہے وہ ہے ٹونٹی سیونت آف دس منت فیبرری اور اس میں جو میں مان ایک سوسی ہوں گے وہ شوکت مکول بٹ جو فرزند شہید کشمیر مکول بٹ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوسرے جو ہمارے راجہ ذلفکار جو پیپلز نیشنلائز کے صدر ہیں سابق بار اسویشیشن مرپر کے بھی صدر ہیں وہ آئیں گے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں لوکل ایم پی ایم ای پی اس کے علاوہ کونسلرز اور سوشلسٹ ورکر پارٹی وہ بھی کشمیر کی بہت سپورٹر ہیں وہ بھی شامل ہوں گے تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں